سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے پبلک میں بات کرے پارلیمنٹ میں بات کرے خدا کرے یہ خبر غلط ہو لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقیدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں اس قیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لئے محترم بھی ہیں ہمارے ہم سفر رہے ہیں ہم ان کے دجہد کے قدر کرتے ہیں لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی منڈیٹ کو مستلط کر رہے ہیں اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں صرف اپوزیشن کے بات نہیں ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم سن بھی رہے ہیں جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے اس لئے ہم یہاں کمزور بیٹھی ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے ہم نے اپنی افصول پر سمجھوتے کیے ہیں ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے آقا بنائیں گے یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کے علامات کے بارے میں بتائیں تو آپ نے پہلی بات کی کہ ماں اپنے لئے مالکائیں جنیں گے یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گے اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گے اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے معطاحت ہونے چاہیے تھی جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے جناب سپیکر صاحب آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں آپ کی پوری جماعت گواہ ہے ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سادھی پہ بات کی اس کے لئے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں میاں چھابا شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسعودے پر اتفاق ہو گیا اتفاق راہ کے باوجود اس سبلی میں نہیں آ رہا تو آج بھی کہتا ہوں اور ہم دردی کی بنیاد پر کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شاہ باش شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاولزاداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں چھوڑو اس اقتدار کو آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی لارڈر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کے حکومت لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی سے لگ رہی ہوگی آپ لوگ کہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے آج بھی وقت ہے سملنے کی لیکن ہم سملنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عظم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے پبلک میں جا کر لڑیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیپٹر ہماری اوپر حکومتیں کر رہی ہیں یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے اور ہماری پوزیشن اس حوالے سے بلکل واضح ہے اس لئے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ دو مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ نو مئی کو پشار بھی انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کے اپنے لئے مصیبت کو دعوت دے گا اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا وہ عوام کے اس سیلاف کا راستہ نہیں روک سکے گے اور انشاءاللہ والعزیز یہ جدد جہد جاری رہے گی اور امید ہے امید ہے امید رکھنی چاہیے کہ اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں سید وسیع حسین صاحب اسملیوں کی کوئی قدر قیمت نہیں اسملیوں میں آنے والا آپ نے آپ کو موازد سمجھتا ہے عوام کا نمائندہ ہے آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹکول ہے وہ وی وی آئی پی کا ہے اس کے مراعات ہوتے ہیں لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر مصطف تیرف تک اپنے ضمیر سے پوچھ رو گئے کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے اور جناب آیات صاحب صاحب کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں اللہ آپ کو مطمئن رکھیں اللہ آپ کو مطمئن رکھیں لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے مئی عشد کے کیا صورتحال رکھتی ہے قرضوں پہ ہم زندگیں گزار رہے ہیں اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے ہیں امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد انتہائی قابل احترام جناب صدر ایاد صادق صاحب اور آپ کی وساطت سے معزز عراقین ایوان حلف برداری کے بعد میں پہلی مرتبہ ایوان میں حاضر ہو رہا ہوں اور یہ بھی ارادہ ہے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں مجھ سے پہلے جناب عصد قیصر صاحب جو بات کر رہے تھے ان کا جو مطالبہ تھا میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبی کی حمایت کرتا ہوں لیکن جناب سپیکر مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس بات پر سنجید کی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے ہم نے یہ ملک جس جمہوری انداز کے ساتھ بدسغیر کے مسلمانوں کی تائید سے حاصل کیا ان کی قربانیوں سے حاصل کیا اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہیں کیا وجہ ہے کہ مسلسل ایوان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھایا جا رہے ہیں کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے اس سے کب نکلنا ہے ہم نے یہاں مزید دستے چلے جانا ہے یہ ملک جس میں حکومت محلاتی سازسوں کی بنیاد پر بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی بیروکریٹس فیصلہ کرتے تھے آج وزیراعظم کون ہے تو کل وزیراعظم کون ہے ایک زمانے میں ملک کے ایک صدر امرکت نے اپنے دور حکومت میں پانچ وزیراعظم تبدیل کیے بڑی مشکل کے ساتھ عوام کی جدجہد کے ساتھ اس ملک پہ عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا پارلیمانی طرح حکومت پر اتفاق ہوا الیکشن ہو گئے سن انیس سو ستر میں جسے آج ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں لیکن انتخابات کو بطور مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا ہم پارا پارا ہو گئے قائد عاظم نے جو قوم کو موٹو دیا تھا اتحاد تنظیم اور یقین محکم وہ کہاں رہا قائد عاظم کا پاکستان کہاں ہے آج شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو تھوپا گیا سیاستدانوں پر اور کردار جنرل آغا یحیاء خان تھا حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا پھر ماشا اللہ پھر ہم کچھ سنبھلے تو پھر ماشا اللہ سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام شامل کرے اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے بھیگ بانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر اور جو الیکشن ہوئے ہیں ہمیں تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا آپ کو بھی اعتراض تھا پیپل پارٹی کو بھی اعتراض تھا مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا میرے بذرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا اس سوپی تو منڈیٹ تقریبا تقریبا وہی وہی ہے کچھ تھوڑا آگے پیچھے اسی منڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندی کیوں تھی اور اسی منڈیٹ کے ساتھ آج دھاندی کیوں نہیں ہے حضرت مجھے شرم آتی ہے شاید میں کچھ اپنے گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھیں کہ میں تجاوز کر رہا ہوں لیکن سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے پبلی پہ بات کرے پارلیمنٹ پہ بات کرے خدا کرے یہ خبر غلط ہو لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقیدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں اس قیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لیے محترم بھی ہیں ہمارے ہم سفر رہے ہیں ہم ان کے انجد جہد کی قدر کرتے ہیں لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی منڈیٹ کو مستلط کر رہے ہیں اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں صرف اپوزیشن کے بات نہیں ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم سن بھی رہے ہیں جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے اس صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھی ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے ہم نے اپنی افصول پر سمجھوتے کیے ہیں ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے آقا بنائیں گے یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کے علامات کے بارے میں بتائیں تو آپ نے پہلی بات کی کہ مائیں اپنے لئے مالکائیں جلیں گے یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گے اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گے اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھی جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے جناب سپیکر صاحب آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں آپ کی پوری جماعت گواہ ہے ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سادھی پہ بات کی اس کے لئے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں میاں شاہبہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کر رہے تھے اوپر سے ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسعودے پر اتفاق ہو گیا اتفاق کے رہے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آ رہا اس لئے کہ اجازت نہیں کرتے کرتے بلاخر اسمبلی میں آیا ہو اور آیا تو خونگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا ہم پارلیمنٹ ہیں ہم نے اس پر اتفاق رائے کیا اسمبلی تک میں لے آئے پیش ہو گیا پہلی خوانگی ہو گئی اور بلاخر اس کو ڈراب کرنا پڑا اتنا ضرور ہمیں پتا چل گیا اور میں نے شاہبہ شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتا چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے کون رکاوٹ ہے میں معلوم ہو گیا ہے بس اتنے ہی جائیے تھا ہم قانون ساتھ ہی کبھی اختیار نہیں رکھتے ہم اپنی مرجن سے قانون بھی نہیں بنا سکتے اس پارلیمنٹ کے رکریت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی وی آئی پی ور گئے آج ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو صبح آٹھ بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گولن جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائد عاظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفارٹ نہ ہو جائے ہم لوگ یہ کس کے ہاتھوں کون ذمہ دار ہے اس کا گھونکتے پھرتے پھر آئی گی بات سیاستدان ذمہ دار حکومت لاکام دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں جن کے باگ دور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں فیصلے تو وہ کریں اور مو ہمارا کالا کریں عوام ہمیں گالیاں دیں ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں یہ کونسی سیاست ہے ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ پچیس کروڑ آبادی کا وہ دو اور تین لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف نے نیا قصد جاری کر دیا نیا کسو لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا ایک عرب ڈیڑھ عرب کا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو قرضیں کتنے دینے ہیں اپنی پیداوار کے در ہے ہماری اپنی صلاحیت کے در ہے ہماری ہم نے ملک کو جمعود کا شکار بنا دیا ہے اور قومیں جب جمعود کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی پھر ذرا حساب لگائیں جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں سارے برے القاب ان کے سارے اچھے القاب ہمارے لیکن نتیجے کے لحاظ سے کار کر دی گی کہ بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لے اپنے بھی تجزیہ کر لے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم اوہ سے بات کر رہے ہیں کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں یہ سارے وہ چیزیں ہیں ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھا چکا ہے کہاں ہے لا الہ الا اللہ انیس سو تیہتر میں ہمارا آئین بنا انیس سو تیہتر میں اسلامی نظریاتی کونسل بنے انیس سو تیہتر سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا اگر کوئی خلافی اسلام قانون موجود ہے تو قرآن و سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی سفارشات کی رپورٹ ایوان میں آ گئی لے کر دی گئی کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت اسپیکل کر سکتے ہیں کہ سن انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک اس کونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک نشاندہی بھی کیا ایک اسی لئے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لائے جاتا ہے جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے نظریہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی اور ہم روح زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے عوام کے نمائندے روح زمین پر اپنے مملکت پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قرآن سازی کریں گے ہماری انفراد اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا میرا آئین کہتا ہے یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اس پر کوئی عمل درامت کاغذی حد تک بھی آپ تو ان اداروں کو بھی پابند کر رہے ہیں نسو نابوت کرنا چاہتے ہیں جو ادارے آپ کے اس ملک میں کسی طرح دین و مذہب کی علامت ہیں ان کو آپ معاشقہ مینسٹریم ہی نہیں سمجھتے تو جس نظریہ پر ملک قائم ہوا تھا پچھتر سال میں اس کا بھی ذرا حساب لگا رہے آپ کہاں کھڑے ہیں اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی شئید نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں مذہب کی بات بھلا نہ کرے جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں تو ہم سب بلکہ سوچیں ذرا کہ جمہوریت